اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو مجھے بہت زیادہ کوئریز آ رہی تھی اور کوئیسٹنز آ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی ٹپس بتا دے جس کی وجہ سے ہمارا گھر جو ہے وہ ہمیشہ صاف ستھرا رہے اور تمام چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بھی رہیں اور کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری روٹین جو وہ بہت زیادہ ٹف ہے اور اس کے بعد مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہم روٹین زیادہ ٹف ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اپنے گھر کو سیٹ اپ اس کا نہیں رکھ سکتے یا بہت سی پرابلمز ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں یا اگر کوئی اچانک سے آجا تو پھر ہمیں بہت سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے سارے گھر کو سیٹ کرنے میں چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنے میں تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے کچھ ایسی ٹینٹ جو ہے وہ ٹپس لے کے آئی ہوں جس کی وجہ سے تمام چیزیں بھی آپ کی ہمیشہ جگہ پہ رہیں گی اور آپ کا گھر بھی ساف ستھرا رہے گا اور آپ کو اگر کوئی آج ہے یا مطلب کوئی ایمپورٹنٹ ڈے ہوتا ہے یا گھر میں گیس آرے ہوتے تو پھر آپ کو تمام چیزوں کو سیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ کا میند نہیں کرنی پڑے گی تو سب سے پہلے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ ٹکیور بیڈ یعنی کہ صبح سویرے جب آپ سب سے پہلے اٹھیں تو سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ اپنے بیڈ کو سیٹ کر لیں جیسے ابھی میں اٹھیں ہوں تو سب سے پہلے میں نے فریش اپ ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے بیڈ کو جو ہے وہ سیٹ کر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل تمام چیزیں جو ہے وہ جگہ پر ہیں اس کے جو میں نے آگے کشن رکھے ہوئے ہیں پیلوز بیڈ شیٹ اور اس کے ساتھ جو میں نے سائیڈ ٹیبلز پہ جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جگہ پر ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کا روم جو ہے وہ آدھے سے زیادہ کلین ہو جاتا ہے اور آپ کو پھر بعد میں بھی اگر آپ کوئی روم میں آپ کا کام رہ جاتا ہے تو پھر آپ فوراں سے اس کو جگہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا پوائنٹ نمبر ٹو آپ کا یہ ہے کہ نیور لیو اروم ایمٹی ہینڈڈ یعنی کہ آپ نے جب روم سے باہر نکلنا ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کمرے میں یا آپ کسی اور روم میں بھی بیٹھے رہے ہوں تو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کا تعلق اس روم سے نہیں ہے یعنی کہ آپ نے ایک کمرے کی چیز اٹھا کر دوسرے کمرے میں تو نہیں رکھی ہوئی جیسے یہاں پر یہ میں نے کپ رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ رات کو میں نے کافی پینے کے لیے یوز کیا تھا تو اس کو میں اٹھا کے جو ہے وہ اس کی جگہ پہ رکھوں گی اس کے بعد یہ دیکھیں کہ رات کو مجھے جو ہے وہ بالوں پہ لگانے کے لیے اکثر جو ہے وہ کیچر چاہیے ہوتا ہے تو یہ میں نے باس کیچی رکھی ہوئی اس میں تمام چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں تو میں اس کو یہاں سے اٹھا کے اس کی جو ہے وہ جگہ پر رکھ دوں گی مطلب جو چیز جس روم کی ہو آپ اس کو اسی جگہ پر رکھ دیں پوائنٹ نمبر تھری یہ ہے کہ give everything a home یعنی کہ ہر چیز کے لیے چاہے وہ کچن کی چیزیں ہیں کچن میں ڈرائنگ روم کی چیزیں ہیں تو وہاں پر اور اس کے علاوہ living room کی چیزیں ہیں تو آپ وہاں پر مطلب ہر چیز کے لیے ایک specific آپ جگہ سیٹ کر دیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیز اس جگہ موجود ہوگی اور ہمیں جو ہے وہ جب بھی چاہیے ہوگی یا جب بھی ہم نے اس کو use کرنا ہوگا تو وہ ہمیں اسی جگہ پر ملے گی اس کے لیے میں آپ کو کچھ یہاں پر examples بتاتی ہوں جیسے یہاں پر مجھے ایکسر جو randomly مطلب جلدی میں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یا صبح سکول جاتے وقت چاہیے ہوتی ہیں یا جیسے مجھے اپنی care کی چیزیں جو ہے وہ hair care یا skin care کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو جیسے میں نے ان کو یہاں پر set کر کے رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پر بھی آپ نیچے دیکھیں کہ میں نے اپنی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو جو چیز آپ کو لگے کہ ایکسٹرا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو dispose کر دیں کیونکہ جو چیز اب use کے قابل نہیں رہی یا جو چیز ایکسٹرا ہے تو پھر وہ ہمیشہ پڑی ہی رہتی ہے اور اس طرح جو ہے وہ چیزوں کی جو ہے وہ ایک ایسے ایکسٹرا collection جمع ہو جاتی ہے اس لیے آپ جو ہے وہ hair cheese کے لیے ایک specific جگہ رکھیں اور hair cheese کا جو ہے وہ home یعنی کہ hair cheese کے لیے اس کی specific جگہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو جب بھی جہاں بھی چاہیے ہو تو آپ کو وہاں سے فوراں جو ہے وہ مل جائے اور آپ اس کو use کر لیں point number four یہ ہے کہ do one load of laundry every day یعنی کہ ہر روز آپ چیک کر لیں کہ آپ کے گھر میں سب کے کپڑے جو مطلب دھولنے والے ہوتے ہیں آپ سب rooms میں جا کے چیک کر لیں کہ کسی کے کوئی کپڑے ایسے ہیں جو دھونے والے ہیں چاہے وہ بچوں کے ہیں آپ کی مدر کے ہیں آپ کے فادر کے ہیں کسی کے بھی ہیں تو وہ آپ ڈیلی کے اگر آپ ایک مطلب تھوڑے تھوڑے کر کے دھوئیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر آپ کے کپڑوں کے آپ کو دھونے کا جو ہے وہ آپ کے اوپر زیادہ بوجھ بھی نہیں ہوگا اور اگر دیکھیں کہ ہم ساتھ ساتھ کپڑے نہ دھوئیں اور باسکٹ سے اگر کپڑے جو ہے وہ باہر آرہے ہیں تو پھر وہ ایک bad impression ڈالتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو one go میں جو ہے وہ زیادہ effort کرنی پڑ جاتی ہے تو اس لیے آپ جو ہے وہ ڈیلی نہیں تو every second day آپ کپڑوں کا جو ہے وہ ایک جتنی بھی آپ کے پاس دھونے والے جمع ہوئے میں ہو تو آپ کو ان کو مس دھو لینا ہے تاکہ آپ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بوجھ نہ ہو پوائنٹ نمبر 5 پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ آپ لوگ جب کچن میں کوکنگ کریں تو کوکنگ کرنے کے فوراں بعد ہمارے پاس یہاں پہ جیسے میں نے رکھے ہوئے ہیں بہت سے ہم سالے استعمال کرتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں جو کوکنگ میں یوز ہوتی ہیں تو فوراں سے یوز کرنے کے ساتھ ساتھ جیسے آپ جو چیز استعمال کر لیں اس کے بعد جو چیز ایکسٹرا ہو تو آپ جو ہے وہ اس کو فوراں سے اس کی جو اپنی جگہ ہے وہاں پہ رکھ دیں جیسے یہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو کیونکہ یہ کافی کافی اس میں پڑے ہوئے تھے تو پھر جو ہے وہ میں کیا کروں گی کہ ان کو میں اس طرح ٹری میں رکھوں گی اور یا تو میں ان کو یہاں پہ اس طرح سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں ایک جگہ یہ سارے اس میں اور بھی بہت سائی چیزیں آ جاتی ہیں یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اوپر کیبنٹ میں کوئی ایک ایریا ان کے لیے سپیسیفک رکھا ہے تو آپ وہاں پہ ان کو رکھ لیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پر جو ککنگ کے دوران چیزیں یوز ہوئی تھی جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں جس میں چھوڑیاں یا ایک باسکیٹ یا کچھ پلیٹس یا ٹری ویرہ مجھے چاہیے تھی تو یہ میں نے یہاں پہ ان کو فوراں سے جو ہے وہ دھو کے رکھ لیا ہے یعنی کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ کچن کی چیزیں یوز کریں ان کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی جگہ پہ رکھ دیں تاکہ جو ہے وہ کوئی بھی چیز آوٹ آف آرڈر نہ اور پھر یہ ہے کہ آپ کو ڈیلی بار بار جو ہے وہ چیزیں نہیں سنبھالنی پڑیں گی مطلب آپ نے اپنا کچن کاؤنٹر جو ہے وہ ساتھ ساتھ کلیر رکھنا ہے پوائنٹ نمبر سکس یہ ہے کہ گیو اوے دا لیفٹ آور فوڈ اور ترو اوے دا ایکسپائر فوڈ یعنی کہ آپ ڈیلی ایک اپنے فریج کو جو ہے وہ لک دے دیں اور آپ کا جو آپ نے سالم بنایا ہوا ہے اگر وہ ایکسٹرہ ہے تو آپ اس کو ڈسپوز کر دیں یا اگر وہ خراب ہو چکا ہے جیسے یا پھر اگر اس طرح کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے اور وہ خراب ہو چکی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو ڈسپوز کر دیں یا پھر اگر چیزیں ککڈ ہیں اور ان کی ایک کانٹیٹی زیادہ ہے تو آپ جو ہے وہ اپنی ہلپر یا میٹ کو دے دیں یا کسی ایسے کو دے دیں کہ جو اس کو استعمال کر سکے اس کے علاوہ ایک لوک آپ کی جو آپ نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ ان کو دے دیں اگر ان کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہیں تو ان کو بھی آپ ڈسپوز کر دیں اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کی فریج میں ایکسٹرا جو ہے وہ ایک ریش سا بن جاتا ہے یا ایک زیادہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں وہ نہیں ہوں گی ہم لوگ جب بھی اکثر باعث سے آتے ہیں تو ہم لوگ کپڑے جو ہے وہ ادھر ادھر ان کو پھینک دیتے ہیں یا پھر وہ روم میں بیٹ پہ پڑے رہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے آئیں تو اپنے کپڑوں کو جیسے میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے ان کو آپ نے پراپرلی جو ہے وہ ہینک کرنا ہے اور ہینک کرنے کے بعد پراپرلی آپ اس کو اس کی سپیسیفک جگہ پر کپڑ میں جو ہے وہ رکھ دیں اس کے علاوہ یہ یہاں پر ہینڈ بیگ ہے تو ہینڈ بیگ جہاں پہ آپ نے رکھنا ہے یا آپ نے کپڑ میں اگر اس کو کوئی سپیسیفک جگہ رکھی ہوئی ہے تو وہاں پہ رکھ دیں اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر شوز ہیں تو میں نے ان کو پراپرلی جو ہے وہ باکس میں رکھ دیا ہے اور اب جو ہے وہ میں ان کو اس کی جو ہے وہ سپیسیفک جگہ پر رکھ دوں گی تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی چیزیں زیادہ دیر تک مطلب چیزیں آؤٹ آف آرڈر بھی نہیں ہوں گی اور آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ٹائم پر مل جائے گی یعنی کہ ہر چیز کو آپ نے یوز کرنے کے بعد یا کہیں سے واپس آنے کے بعد آپ نے پراپرلی اس کی جگہ پر رکھنا ہے بہت سے گھر میں ہمارے جیسے ہی کوئی بیلز ورہ آتے ہیں یا پھر ہم لوگ ہی شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیفرنٹ بیلز ہوتے ہیں جن کی جو ہے وہ ہمارے بیگ میں جو ہے وہ ایک کلیکشن جمع ہو جاتی ہے یا پھر یہ جو بیلز ہوتے ہیں تو یہ اگر جگہ جگہ پڑے رہیں گے یا پھر بہت زیادہ کلیکشن ہو جائے گی تو پھر چیزوں کو جو ہے وہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے یا پھر اگر آپ کو کوئی پہلے والا بیلز چاہیے اور آپ کو فورم ڈھونڈنا پڑتا ہے بہت زیادہ افرٹ لگ جاتی ہے تو وہ ایک الگ تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے جیسے میں نے کیا ہوا ہے کہ میں نے یہاں پر میرے پاس ایک باکس تھا یہ ڈیوائس کا باکس ہے میرے پاس تو اس میں جو ہے وہ میں سارے جو ہے وہ گیس کے بیلز جو ہے وہ رکھ دیتی ہوں یا پھر اس کے علاوہ کوئی بہت ہی ضروری شاپنگ کرنے کے بعد بیل ہو تو پھر وہ میں رکھ لیتی ہوں ورنہ جو باقی بیل ہوتے ہیں ان کو فوراں جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیں تاکہ جو ہے وہ آپ کا بیگ بھی جو ہے وہ صاف ستھرا رہے اور آپ کو اگر یہ گیس اور بیجلی کے بیلز اگر بعد میں کسی مقصد کے لیے چاہیے ہوں یا کبھی کچھ پہلے کی جو ہے وہ آپ کی ایک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھنی پڑ جائیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ فوراں یہاں باکس سے مل جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے جو بیلز ہیں وہ آپ کو فوراں سے جو ہے وہ ضرورت کے ٹائم پر مل جائیں گے اور آپ کے بیگ میں بھی جو ہے وہ ایکسٹرا جو بیلز جمع ہونے کی وجہ سے ایک وہ کچھرا یا ایک زیادہ وہ رش سی بن جاتی ہے مطلب جو کام کی چیزیں وہ بھی آپ کو ٹائم پر نہیں ملتی تو اس سے جو ہے وہ آپ بچ جائیں گے اس لیے آپ ٹائم ٹو ٹائم جو چیزیں رکھنے کی ہیں بیلز میں وہ رکھ لیں اور جو چیزیں ایکسٹرا ہیں جو کہ آپ کی ضرورت کی نہیں ہیں آپ ان کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیں آفٹر یو ایٹ یعنی کھانا کھانے کے بعد آپ اپنے ٹیبل میں سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ بطن اٹھا کے سارے جو ہے وہ آپ کی چین میں رکھ دیں اس کے بعد جو آپ کی ڈیفرنٹ چیزیں جیسے کہ یہاں پر میں نے رکھی رہی ہیں تو ان چیزوں کو جو ہے وہ اٹھا کے ان کی جگہ پر رکھیں تو یہ یہاں پر ہی ہم نے یوز کیلئے رکھی ہوتی ہے اس لئے جو ہے میں نے ان کو یہاں پر رکھ دیا ہے تو ان کو میں یہاں اوپر جو ہے وہ میٹس کے ساتھ یہاں پر سیٹ کر کے جو ہے وہ رکھ دوں گی اور اس کے بعد یہاں پر جو آپ کے میٹس پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ نے اٹھانا ہے اور پراپر ٹی کے سی جو ہے وہ آپ ان کو ساف کر لیں اور ساف کرنے کے بعد نیچے جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ جو ہوتی ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے اور جو پلاسٹک کے میٹس ہوتے ہیں وہ نیچے چپکنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے آپ نے جو ہے وہ تھوڑی دیر اس کو ڈرائے ہونے دینا ہے اور اس کے بعد یہ آپ نے میٹس جو ہے وہ ان کے اپنی جگہ پر رکھ دینے ہیں تو اس طرح کر کے آپ کے ڈائننگ ٹیبل کی جو ہے وہ ایک نیٹ اور ٹائڈی لک جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی ہمارے ہر واش روم کے مطلب تین واش روم ہیں تو ہم نے تینوں کے لیے جو ہے وہ دو دو ٹاول کا جو ہے وہ ایک پیرز بنائے ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا ایک ٹاول جو ہے وہ خراب ہوا یا پھر یوگز کرنے کے بعد تھوڑا وہ گندہ ہو جاتا ہے تو فوراں سے ہم جو ہے وہ ان کو ایک جگہ کلیٹ کر لیتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ ہم واش کروا لیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جرمز بھی اس میں نہیں ہوتے کیونکہ زیادہ سا پڑا رہے تو پھر یہ گندہ بھی بزادہ ہو جاتا ہے اور جرمز بھی ہوتے ہیں اس میں تو اس لیے جو ہے وہ آپ لوگ ہر واش روپ کے لیے سیٹس جو ہے وہ یا پیرز بنا کے جو ہے وہ رکھ لیں تاکہ آپ کا ٹاول ساف ستھا رہے جرمز فری ہو اور اس سے جو ہے وہ کوئی آپ کو پرابلم بھی نہ ہو تو اس لیے میں ہمیشہ جو ہے وہ ویٹ ٹائم ان کو چینج کرتی ہوں ویٹ ٹائم جو ہے وہ ان کو ہم واش کروا دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ٹاول جو ہے وہ ہمیشہ مل جاتا ہے تو یہ تھی میری لاسٹ ٹپس یہ ان میں سے جو ہے وہ بہت سے ٹپس ایسی ہوں گی جو کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہوں گی یا بہت سے لوگوں کو پہلے سے پتا ہوں گی لیکن یہ میں نے اس لیے آپ کے لیے یہ ولاگ جو ہے وہ شوٹ کیا کہ کچھ ایسی ٹو منٹ کوئیک جو ہے وہ آپ کی ایک لک یا ایک آپ کی چیزوں کو ارینج کرنے کے لیے یا چیزوں کو مطلب جگہ پہ ہونے کے لیے ایسی چیزیں جو آپ کو فوراں سے جو ہے وہ مل جائیں تو اس کے لیے یہ حیبٹس جو ہے وہ ڈیلی کے حساب سے آپ کو اپنانا بہت ضروری ہیں تاکہ آپ کا گھر جو ہے وہ صاف سترہ رہے اور تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو جگہ پہ ملیں چیزیں جو ہے وہ آؤٹ آف آرڈر نہ ہوں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو یہ ہوگا کہ چیزوں کو جو ہے وہ آپ کو ارینج کرنے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا گھر بھی صاف سترہ رہے گا اور اگر آپ کو گھر اچانک سے گیس کی وجہ سے یا کسی ایونٹ کی وجہ سے صاف سترہ چاہیے تو پھر آپ کو جو ہے وہ زیادہ ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی تو ہوپس ہو کہ آپ کو میری یہ ایفرٹ جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پھر ملوں گی ایک نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی